تو اگرچہ ہمارے ٹی وی پر جو ایک نوجوان ایک آئے ہیں مقرر زیدہامی صاحب انہوں نے کھل کر اس پر باتیں کی ہیں کہ جو اس زائمزم ہے پھر جو کرسٹین زائمزم ہے پھر ہندو زائمزم ہے میں اصل میں ہندو زائمزم کے بارے میں تو زیادہ جانتا نہیں ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے لیکن یہ کہ کرسٹین زائمزم دیو دیو کنزورویٹرز ایوینجلس تقسیم سمجھ یہ کہ جو کروائی تھی یہودیوں نے کیتھولکس پروٹیسٹنس پروٹیسٹنس آلہ اکار بن گئے یہودیوں کے انہوں ہی تو بنایا تھا انہوں نے اور وہ پروٹیسٹنس کے در سب سے اہم کون تھے امریکہ اور برطانیہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنس یہ یہودیوں کے آلہ اکار نمبر ایک اس طریقے سے ان کا پروگرام کیا ہے ان کا دو چار نکاح کی ایجنڈا ہے جو مشترک ہے نمبر ایک ایک بہت بڑی جنگ ہو آرنگے دون جس کا بائیبل میں ذکر ہے اور وہ حقیقت ہے اس لیے کہ اس کا ذکر حدیث ہوگی ہے البلہبت العظمہ المنحمت القبرہ عظیم قریم جنگ یہ جو ہے ہونے والی ہے انتھڑی ہے تلی ہوئی جس کو بہت عصر سے کہہ رہے ہیں تھرڈ ورلڈ وارڈ جو ہے وہ میڈل ایس میں لڑی جائے گی ہم نے تو بہت نقصان دیکھ لیا پچھلے سری کی دو ورلڈ وارڈ سی تو اس میں سالہ نقصان کس کو وہ یورپ کو اور رشن بھی جو ہے بلیادی طور پر ایک یورپین ملک ہے اگر یہ حصیٰ پر بچھایا ہوا ہے لیکن بلیادی طور پر تو رشن ملک ہے کبھائی ان کی ہوئی دیکھیں اب وہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے اب یہ جنگ ہوگی میڈل ایس میں اور کیوں ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جو یہودیوں کا ایجنتہ ہے تاکہ اتنا بڑا اسرائیل بن جائے کہ پوری دنیا سے یہودی وہاں آ کر آباد ہو سکتا ہے ابھی تو چھوٹا سا ملک ہے کوئی تیس 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 لاکھ یہودی صرف وہاں رہتا ہے یا اور زیادہ کی کنجائشی نہیں ہے بہت چھوٹا سا ملک تو گریٹر اسرائیل ہمیشہ سے اور اسرائیل کی کہلے سے جو ہے پارلیمنٹ اس کے بعد نقشہ بنا ہوا ہے پورا عراق ہمارا ہے پورا شام ہمارا ہے لبنان ہمارا ہے جنوبی عراق ہمارا ہے اور جو ڈلٹا ہے نائل کا یہ ہمارا ہے ملک کے اندر سرائے سینہ ہمارا ہے حجاز کا بھی شمالی حصہ ہمارا ہے مدینہ تک ہمارا ہے مکہ کی بات وہ نہیں کرتے مدینہ میں چونکہ آباد تھے تین قبیل یہودیوں کے تو واقع ہے تو جہاں جہاں بھی یہ رہے ہیں اپنے اور عروج کے زمانے میں وہاں وہ سارا علاقہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور اس میں پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو لاکے آباد کرنا ہے نمبر تین اب تھرڈ تیمپل بنانا ہے جس کے پورے نقشہ تیار ہو چکے ہیں بند چکے اس تھرڈ تیمپل کو جرانے کے لیے مسجد اقصہ اور قبط سخرا کو جرانا لازم ہے یہ جہاں پر اب یہ دو سٹرکچرز ہیں ایک مسجد اقصہ ہے جنوبی شائد پر ایک ریکٹینگل ہے یہ ذرا اونچی جگہ پر ایک پہاڑی کے اوپر سطح مرتب جہاں سیدھی سطح وہ جہاں سطح علاقہ ہے ریکٹینگل ہے اس کے جنوبی حصے میں مسجد اقصہ ہے اور اس کے درمیان میں قبط سخرا جو بڑا سا ڈوم نظر آتا ہے سوڈیری خبروں کے اندر ٹی وی وغیرہ کے اندر بھی وہ ہے قبط سخرا یہاں ایک چٹان تھی جہاں سے حضور کا سفر شروع ہوا تھا آشمانی سفر وہاں پھر عبدالبالک بن مروان جو بنو مجہ کا ایک خلفہ میں سے ہے اس نے یہ ڈوم بنا دیا تھا ان کو گرائیں گے تو اپنا جو ہے ٹیمپل بنا ہی ہے اور جب ٹیمپل بن جائے گا اس میں لاکر حضرت داوود کا تخص رکھ دیا جائے گا یہ بھی آج مجھ پر کھلا ہے کچھ عرصے پہلے پہلے کبھی میں نے سنا نہیں تھا یہ تو امریکہ کا ایک نسانہ نکلتا ہے ٹرمپٹ ٹرمپٹ فلاڈلفی ہے ٹرمپٹ اس نے اس کی تاریخ بیان کیے ایک پچھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داوود کی تاج کوشی کی گئی اسی پچھر پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج کوشی ہوئی پھر اس پر تاج کوشیاں ہوتی رہی یہ ہونی بات سے ہوتی سن ستر عیسوی میں ٹائٹس نے جب برباد کیا ہے ٹیمپل کو تو یہ پتھر وہ لے گیا پہلے گیا روم وہاں سے گیا آئرلین وہاں سے آیا سپاٹلین وہاں سے آگیا انگلستان میں اور ویس میسٹر ایبے جو ہے ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرش ہے وہاں وہ پتھر جو ہے ایک کرسی کے اندر سیٹ کے طور پر لگا کر اسے تھرون بنا دیا گیا ہے چودویں صدی عیسوی سے لے کر آج تک انگلستان کے ہر بادشاہ ہر بلکہ کی تاج پوشی اس تھرون پر ہوتی ہے اسے تھرون آف ڈیویڈ اسے لاکر رکھیں گے اس کے پاس عیسائیوں کا خیال ہے کہ یہاں حضرت مسید آزل ہوں گے اور وہ پھر پوری دنیا پر حکومت کریں گے عیسیٰ ابن مریم اس معاملے میں ہمارا ان کا عقیدہ ایک ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ اٹھا لیا گیا تھا وہاں پس آئیں گے لیکن کس لیے واپس آئیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں اور یہ یہودیوں کا یہ ہے کہ ان کا مسایہ جس کے ابھی تک منتظر ہے جو ایک شخص کھڑا ہو جائے گا جس کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ تو حضرت مسیح آ گئے تھے انہیں تو مانا نہیں انہیں تو بس پڑھتے سوری پر چڑھوا دیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا لیکن یہ کہ وہ سیٹ ابھی تک ویکنٹ ہے وہ میں انتظار کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا مسائے آئے گا اور وہ اس پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گی یہ ایجندہ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا زائنزم چاہے وہ یہودی ہو اور چاہے عیسائی ہو یہ نکات انہیں مشتہتے ہیں البتہ تیس میں جو سوچنے کی باتیں وہ کیا آئے جب یہ ٹیمپل گرائیں گے جب یہ مسجد اقصہ گرائیں گے اور قمبت و سغرہ گرائیں گے تو پورے عالم اسلام کے اندر ایک طفان آ جائے گا عوامی سطح پر یہ سویا ہوا شیم اٹھ کر رہا ہوگا یہ ایک ظاہر بات ہے کہ مسجد اقصہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اور بہرحال جو کچھ اسرائیل پر کوئی ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر ٹھیک ہے ہو رہا ہے ظلم ہے ظلم تو کشمیر میں ہو رہا ہے ظلم تو حردگاہ ہو رہا ہے لیکن یہ اگر مسجد اقصہ کو گرائیں تو پوری دنیا میں مسلمان دنیا میں ایک طفان آئے گا اور جتنی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں جو اس وقت امریکہ کی پاکٹ یونینز کی حیثیت رکھتی ہیں ان کے کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے چاہے وہ عرب ممالک کے ہیں چاہے ہم ہیں لے دے کے اگر تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے تو ایران کی ہے اگرچہ وہ بھی اب مسالحت کی طرف آ رہا ہے اس کے ہاں بھی اب اس وقت کے لیے انہیں اندیشہ ہے کہ پاکستان کے جو یہ نیوکس ہیں یہ استعمال ہوں گے وہ تو کہتے ہیں یہ یہ اسلامی ریٹنگم ہے تو یہ استعمال ہوگا تو تباہی آ جائے گی لہذا اپنے اس پروپیگینڈے میں اپنے اس ایجنڈے کا جو اگلا نفتہ ہے دیمولیشن آف دی مسجد اقصار اینڈیمولیشن آف دی گمبن سخرا وہ اس سے پہلے پاکستان کا قصہ پاکستان دینا چاہتے ہیں یا تو پاکستان کے کم سے کم جو نیوکس ہیں نیوکس ہیں جو احساسے وہ ختم کر دیئے جائے یا ان پر تمدہ کر دیئے جائے اور یا پھر یہ ہے کہ دباؤ برباد کر دیئے جائے ان کو جس طرح بھی ہو ممبارمنٹ کے ذریعے سے اور اس کے بعد ہندوستان کے رحم و کرم پر پاکستان کو ڈال لیا جائے چاہے تو برکنائز کر دے اور چاہے تو اسے پورا ایک رکھ نابے مومل بنا لے اپنا جیسے کہ نیپال ہے نیپال ملٹی پلائیٹ برکن یہ ہے اصل میں اس وقت عالمی ایجنڈا اور عالم اسلام کے سلاف کے اب آپ اندادہ کیجئے کہ یہ ساری کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں یہ اسامہ کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا اب ایک نیا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے بیتاللہ محصول اب اسامہ کا نام آپ نے سنتے ہو گئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسامہ فوت ہو چیئے کہ وہ اللہ وعالم ہم نہیں جانتے لیکن انہوں نے چاہیے اب بیتاللہ محصول یہاں سادش ہو رہی ہے یہ امریکہ آپ پر حملہ کریں گے انہوں نے خود بیتاللہ محصول کی طرح وہ پیغامات یا منصوب کر دیئے یا وہ شخص نے خود دیئے اللہ وعالم ہمارے پاس جاننے کا ذریعہ نہیں ہے یہ لندن کے اندر بھی جو فائل ہوئی تیرا چودہ مارے میرے آدمیوں نے مارے اور یہ جو بھی بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا یہ بھی ہم نے مارا اسی طرح وہ خود اہم کرتا جا رہا ہے تاکہ اس کی سخصیت کو بیلڈ اپ کر کے اور پھر فیشدہ کن حملہ کیا جائے وزیرستان پر فوجیں داخل ہوں اور فوجوں کے داخل ہونے کے بعد کار یہ جائے کہ پاکستان دی سٹیبلائز ہو چکا ہے یہاں خانہ جنگی کا اندرسہ ہے اور خانہ جنگی اگر ہو گئی تو جو یہاں کے ہتھیار ہیں نیوکلیر وہ فنڈمنٹلز کے ہاتھ میں آ جائیں گے پھر تباہی ہو جائے گی نہادہ ہم تو امن قائم کرنے کے لئے آئے ہیں یوں سمجھ یہ میں یہ کہتا ہوں میں نے کہا ہے پچھلے دو کئی مہینوں کی تقریروں میں کہ گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بات کی افواج مشرق میں لیٹر افواج مغرب میں اور انہیں یہ الینٹ رکھا گیا ہے کسی بھی لمحے تمہیں پاکستان میں داخل ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے اصل میں اس وقت پاکستان کے ساتھ اور اسے بھی سٹیبلائز کرنے کے لئے یہ دھما کے کور کرا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان حواث اور شعور کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا کور کر رہے ہیں مسلمانوں میں بھی کسی کو اگر ہائر کر لیا جائے اب دیکھئے راہ